موسیقی آٹھ سے دس کے درمیان بڑی مسجد ہونا تو پھر تنخہ اچھی ہوتی ہے اب وہ ایک باز ہی رہ گئے لیکن آٹھ سے دس ہزار تنخہ بھی بابول اسلام اور پنجاب کے انٹیریئر میں نہیں ہوتی ہوگی اندر میں نہیں ہوگی بڑے شہروں میں ہوگی تو اماموں کو دینا چاہیے اور ضرور دینا چاہیے اور سب کو دینا چاہیے جو نہیں دیتے وہ بھی دیں یہ تو ہمارا مدنی انام بھی ہے کہ ہر مہینے بارہ روپے ایک سو بارہ بارہ سو یعنی اپنے امام کو خطیب کو موزین کو خادیم کو ان میں بھلے تقسیم کر دیں تھوڑے 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 ان میں باٹھ دیں امام کی تنخہ موزین کی تنخہ اس سے کم ہوتی ہے خادیم کی تو بیچاری کی تنخہ بہت ہی کم ہوتی ہے تو بہار آلی ہے کہ خطیب ہو امام ہوئی ہے بیسے معاشرے کا عموماً غریب طبقہ ہی ہے ان کی خدمت آپ کیا کریں کوئی دل میں سوچتا ہوگا کہہ رہی انڈائریکٹ یا اپنے لیے وہ ترکیب نہیں بنا رہا اللہ کی قسم اپنے لیے ترکیب نہیں بنا رہا اور میں آپ کو مطلب سختی سے منع کرتا ہوں مجھے نہ دیں جب جب مجھے دینے کی خواہش ہو نا اپنے محلے کی مسجد کے امام صاحب کو دے دیا کریں اور دل کو منع لیا کریں کہ ہم نے الیاس کو دے دیا بس ایمی تو میری بیرادری ہے ناری امام صاحبان تو ہم مولانا مولانا محلے میں امام صاحب رہتے ہیں اس محلے میں اس شہر میں ایک عام فرد اپنا گھر کیسے چلاتا ہے کتنے میں چلاتا ہے اس کو سمجھنے میں کسی کو دقت نہیں ہونی چاہیے کہ اس علاقے اس محلے میں رہنے والا یہ امام موزن و خادم یہ ایک عام آدمی کی طرح نورمل آدمی کی طرح اپنا گھر چلا لے اور اس کو مطلب مازالہ کسی کی محتاجی کا سامنا نہ کرنا پڑے کسی کے آگے ہاتھ کم از کم اتنی تنکھا کم از کم کی بات کر رہا ہوں نہیں یہ آپ نے صحیح مشورہ جائے کہ انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ اس پر تھنڈے دل سے گھوڑ کریں اپنی آمدنی کو بھی دیکھیں کہ اس کے اپنی آمدنی کتنی ہے اب پارکیوں کے پاس کمیٹی والو جاو اب لے جائیں ان کو سمجھائیں کہ امام بھی انسان ہے بیچارہ یہ نماز پڑھاتا ہے اور جنازہ بھی یہی پڑھائے گا قبر میں بھی یہی اتارے گا اس کو حصہ دو کہ یہ دل سے دعا کریں ہم اس کا ہمارے جنازے پر دل سے دعا کریں کہ یا اللہ اس کو بخش دے اس نے میرا خیال دکھا تھا اب تو بھی اس پر کرم کر ہی دے نورمل یہ کہیں آجا بھی نہیں سکتا زہر پر اگر کہیں جائے تو اس کو اثر میں پہنچنے کا اٹینشن ہے اثر مغرب اور عشاء میں یہ کہیں نکل نہیں سکتے کوئی طریقے کار نہیں ہے نتیہ اب آپ کے سامنے ہے کہ ایک عام فرد اپنے بیٹے کو مسجد کا امام بنانے کے لئے تیار نہیں ہے